اسلام علیکم میرے نام ہے اتر عباس آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل اتر ٹیک ورڈ جی دوستو آج میں بات کروں گا کیریئر سیپلٹ ائر کنڈیشنر ایرر کورٹ کے حوالے سے جو ہمیں کیریئر سیپلٹ اینڈور کے اوپر ایرر جو انا دیکھنے کو ملتا ہے ای تری ای فور ای فائی و ای سکس جو انا اس ایرر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ زیادہ ویڈیو لمبی نہیں ہوگی میرے میں کوش شکر ہوا کہ کم سے کم میں وقت میں جو انا آپ کو میں یہ ایرر کورٹ کے بارے بتا دوں کہ تاکہ یہ ایرر کورٹ کیوں آتے ہیں اور کب اور کس تیم آتے ہیں تو ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیپلٹ کیریئر یونٹ جو انا اس کے جو ایرر آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینلوں کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ساتھ میں بائی لائکن دبا دیجئے تاکہ ہمارے نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے چلیں چلتے ہیں کام کی طرف جی دوستو اگر ای ون ایرر آتا ہے انڈور کا جو پی سی بی بورڈ ہوتا ہے اس کی پرابلم کی ویسے ای ون آتا ہے تو اسے آپ نے چیک کرونا ہے اور اس کے بعد چیک کرنا ہے اس میں کوئی جیک لوز ہے یا پھر اس کو پاور برابر نہیں مل رہی کے لوزنگ ہے جس کی وجہ سے ای ون ایرر کورٹ آتا ہے اور نمبر دو ہے کہ ای ٹو اگر ایرر آعے گا اسے پاور برابر نہیں مل رہے اس میں ولڈ کوڑڈ راپ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے just ای ٹو کا ایرر آئے گا اور یہ آپ نے surl کرنا ہے اس میں پاور ساکٹ میں یا پھر مین ایم سی بی میں چیک کر سکتے ہیں بریکر میں یا پھر کچھ لوزنگ ہے یا نیوٹر لیوز ہے یا پھر لین لیوز ہے جس کی وجہ سے جو انہیں ای ٹو ایرر آئے گا نمبر ثری پہ ہے ای تھری ای تھری کا جو ایرر آئے گا دوستو وہ آپ کو انڈور ڈسپلی پہ جو ای تھری دکھنے کو ملے گا وہ آوڈر فین موٹر کا ہوگا آوڈر فین موٹر میں کیا ہو سکتا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اسے پاور برابر نہیں مل رہی یا پھر اس کا کپیسٹر ویک ہے یا پھر وہ سلو چل رہا ہے یا تو پھر وہ جام ہے اس کی بیرنگ کی وجہ سے یا پھر کچھ فین کی روٹیشن الڈی ہے وہ آپ نے جا کر دیکھنا ہے چیک کرنا ہے اگر آپ پرابلم سول کر لیں گے تو آپ کو ای تھری نہیں ملے گا جی نیکسٹ کوڈ ہے ہمارے پاس ای فائیو ای فائیو کا جو ایرر ہے یہ روم ٹمپریچر جو سنسر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آتا ہے روم ٹمپریچر سنسر جو اس کا جو جیک ہے وہ ملنکہ پی سی بوٹ سے ہلا ہوا ہے یا پھر نکلا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ایرر آئے گا ای فائیو اور اس کے بعد جو نا روم ٹمپریچر جو سنسر ہے یہ انڈور ویبریٹر کے اوپر جو ایک جیک لگا ہوتا ہے جیک کے اوپر فکس ہوتا ہے یا پھر اس کے اوپر ڈس آئی ہوئی ہے یا پھر وہ ملنکہ ویر کٹنگ کی ہوئی ہے جس کی ویسے ای فائی آپ کو ایرر دکھنے کو ملے گا یہ اگر آپ چیز چیک کریں گے تو آپ کا یہ ای فائیو ایرر کلیر ہو جائے گا ای سکس دو سو ایرر جو ملے گا آپ کو وہ صرف ہوگا انڈور پائیپ کوئل سنسر جو انڈور ویبریٹری اوپر جو پائیپ کوئل سنسر لگا رہتا ہے اس کی پرابلم ہو سکتا ہے اس میں جیک لوس ہو سکتا ہے یا پھر ویر کٹنگ ہو سکتی ہے یا پھر چوہا جو انا ویر کٹنگ کر سکتا ہے یا پھر اس کے ملکے جس جگہ پر اسے ہونا چاہیے وہاں پر اپنی جگہ پر نہیں ہے ملکے وہ جو اپنے جگہ سے ہٹا ہوا ہے یا پھر سائیڈ میں ہے یہ آپ کو دوستو چیک کرنا ہے آپ نے اگر یہ آپ کو کلیر کر لیں گے آپ کو ای سکس جو ایرر نہیں ملے گا جی دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا کمنٹس کر دینا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں بائل آئیکن دبا دینا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ آفیس پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جی دوستو اگر کوئی کوٹ میس ہو گیا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے تاکہ میں وہ کوٹس جانوس کی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا سکوں یہ کیریر کا یونٹ ایڈیٹن کا یہ کلنگ نہیں کر رہا ہم لوگ چیک کریں گے کہ کلنگ کیوں نہیں کر رہا تو اسے دیکھنا پڑے گا کیس اور ڈیچار پیپ جو ہنا نورمل تھنڈا ہو رہا ہے اور یہ شیکشن پیپ ہے یہ بلکل تھنڈا نہیں ہے اب ہم لوگ چیک کریں گے کہ گیس اس میں ہے یا نہیں ہے یا کم ہے یا زیادہ جو بھی ہے چیک کریں گے گیس لنگ سے جب تک ہم لوگ نہیں لگائیں گے ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ اس میں کیا پرابلم ہے چیک کرتے ہیں کیا پرابلم ہے کلنگ کیوں نہیں کر رہا تھا اس طرح جو ہمیں لیندھ لگانا ہے تو چیک کرتے ہیں کہ کتنے ایک گیس ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تکیبن تیس پی ایسے ہی پریشر ہے منکہ گیس کم ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں گیس چارج کریں گے اب ہم لوگ گیس چارج کریں گے تو لیک ڈڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن لیک نہیں ملی اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ کولنگ لانے کے لیے گیس چارج کریں گے لیندھ میں نے ٹیٹ کر دی اب میں سلنٹر ادھر سے اوپن کر دیتا ہوں سلنٹر اب ادھر سے اوپن ہو گیا ہے اب کیا کرنے کے یہ ییلو لیندھ ہے نا ییلو لیندھ میں آپ نے یہ ایر نکالنی ہے ملکہ لیندھ کے اندر جو ایر ہوتی ہے ہوا یہ آپ نے نکالنی ہے لازم کیونکہ اکر ایر اندر چلی جائے گی تو پھر سسٹم چوک ہو جاتا ہے کولنگ نہیں کرتا تو اب ہم لوگ جانے آرام آرام سے گیس چارج کریں گے یہ ڈشار پیپ ہے اور ملکہ ڈشار پیپ نورمل تھنڈا ہو رہا ہے شیکشن بلکل ہی تھنڈا نہیں ہو رہا گرم پائپ ہے یہ شیکشن پائپ ہے تو جیسے ہی گیس آپ مکمل ہو گئے تو یہ شیکشن پیپ یہ نا ملکہ نمی آنا شروع ہو جائے گی جب آپ جلدی جلدی گیس چارج کریں گے تو کمپریسر ہیٹ اپ ہو جائے گا جب کمپریسر ہیٹ اپ ہو گا تو بار بار ہیٹ اپ ہوتا رہے گا تو پھر اس کے کمپلین آتی رہے گی تو گیس کم سے کم تیس منٹ میں یا چالیس منٹ میں چارج کرنی چاہیے سلو سلو اگر آپ کنٹینو گیس چارج کر کے 5 سے 7 منٹ تک چلے جائیں گے تو بعد میں کیا ہوگا یہ ہیڈ پریشر بڑھے گا تو جب ہیڈ پریشر بڑھے گا تو پھر کولنگ نہیں کرے گا تو ساتھ سا گیس ڈالتے ساتھ سا یہ بھی چیک کر سکتے آپ اس کی ہیٹ سینس کر سکتے ہیں کہ گرم ہوا دے رہے یا نہیں دے رہا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فین جونا الٹا چل رہا ہوتا ہے تو فین کے روٹریشن الٹا ہوتا ہے تو اس لئے جونا وہ بھی چیک کر لیں کہ تاکہ فین کا روٹریشن سیدھا ہے یا الٹا ہے تاکہ انداز ہو جائے گا آپ کو اب ہم نے گیس جو انا چالی پی ایسے پریشن ڈال دیا ہے ملکہ ابھی نورمل تھنڈا ہو رہا ہے فل تھنڈا نہیں ہو رہا شیکشن پیپ ملکہ نورمل تھنڈا ہو رہا ہے تو گیس ڈالتے وقت آپ نے یہ عظم اتیاد کرنا ہے کہ آٹھ ٹونٹی ٹو جس میں گیس ڈلنی وہی آٹھ ٹونٹی ٹو ہی ہونی چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ گلتی میں آپ پر فورمر ڈیرو ڈال دیں تو وہ ڈالنے میں اس میں بہت نقصان ہوتا ہے کمپریسر بلاسٹ ہو سکتا ہے تو یہ اتیاد آپ میں لازم کرنا ہے اب جو نورمل تھنڈا ہو رہا ہے ہلکے ہلکے نمی آنا شروع ہو گئے شیکشن پیپ کے اوپر اب یہ شیکشن پیپ جو نورمل تھنڈا ہو رہا ہے کبھی پر ایسا ہوتا ہے کہ کولنگ سلو کرنے کی وجہ سے فلٹر بھی بلاک ہوتے ہیں فلٹر بھی آپ چیک کر لیا کریں انڈور کے اور کمپریسر کا پمپ بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کمپریسر بلکل ہوکے ہیں گیس ملکے ہاپ لیک ہے تو ابھی ہم لوگ کولنگ لانے کے لئے گیس چارج کر دیتے ہیں بعد میں پھر دیکھیں گے تو اس میں گیس جو انا آپ لوگ نے ساٹھ سے پینسٹ رکھنی ہے اگر آپ گیس اس سے اور چارج کر دیں گے تو پھر بھی کولنگ نہیں کرے گا اگر آپ گیس کم چارج کریں گے تو پھر بھی کولنگ کا ریزلٹ جو انا فل نہیں دے گا اب شیکشن پیپ کے اوپر جو انا فل نمی آ چکی ہے اب ہم لوگ جو انا نیچے انڈور جا کر چیک کریں گے کہ کولنگ کا کیا ریزلٹ ہے کولنگ کیسی آ رہی ہے اب جو انا فل ٹھنڈا ہو گیا ہے رشاری بھی فل ٹھنڈا ہے شیکشن بھی فل ٹھنڈا ہے نمی فل آ رہی ہے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ اے سی آوڈور یونٹ کے حوالے سے کہ آوڈور ہمارا ٹرپ کر رہا ہے انڈور یونٹ بلکل ہو کے ہے اور آوڈور میں جیسے ہی پاور آتی ہے تو ہمارا ایل سی بھی گر جاتا ہے تو آیا ہم لوگ دیکھتے ہیں کام کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ یہ ایسے لٹر آف کریں گے اب اسے اوپن کریں گے یہ ہمارے پاس کیریر کا یونٹ ہے ڈیٹرن کا اس کا کور کھولیں گے ہم لوگ چیک کریں گے کہ آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کا فول ٹریس کرتے ہیں کیا پرابلم ہے کیوں ٹرپ کر رہا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو دیکھنے پڑتے ہیں کیا چیک کرنا پڑتا ہے اور کیوں ٹرپ کرتا ہے تو ہمیں آگے چل کر بتاتے ہیں آپ کو یہ کور کھول لیں ہم لوگ اوپن کر لیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں انچالا گائیڈ کریں گے تو اگر ہمارے آپ چینل پر نیو ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بال آئیکن ڈبا دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکیں ابھی ہم لوگ کور کھولیں گے اس میں کپیسٹر بھی بھی ہو سکتا ہے زیادہ آمز کی ویسے بھی ٹرپ ہو سکتا ہے کچھ وائر بھی شورٹ ہو سکتی ہے کچھ جوائن بھی شورٹ ہو سکتا ہے اور اس میں موٹر یا کمپرسن دونوں میں سے کوئی بھی چیز شورٹ ہو سکتی ہے یہ ٹیپ لگی ہوئی ہم لوگ کھولیں گے اس کو چیک کریں گے جی یہ ویرنگ ہے آؤڈور کے اس کو ٹھے پٹائیں گے دیکھیں گے یہ اس کا کپیسٹر ہے ہم لوگ یہ کپیسٹر بھولیں گے اور کپیسٹر پھولا ہوا ہے بیک سیڈ اس کی جو ہے نا پھول گئی ہے کپیسٹر کی کپیسٹر ویک ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کپیسٹر کیسا ہے کھولنے کے بعد اس میں پتہ جلے گا کھولتے ہیں ہم اسے دیکھتے ہیں یہ کپیسٹر ہے آپس میں ٹرچ چیک کر رہے ہیں کہ شورٹ کہیں شورٹ ہو نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنے پر ٹرچ رہ جاتا ہے اس میں یہ فورٹی پلاس فائیو ہے کپیسٹر ایم ایف ڈی یہ ہم لوگ پھولانے کپیسٹر ابھی نکال دیا ہے ملکہ وہ کپیسٹر ڈیڈ ہے تو کپیسٹر ڈیڈ کی ویہ سے جو ہے نا کمپریسر آمز زیادہ لے رہا تھا اس ویہ سے ایل سی بھی گر رہتی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کونسے کلر کی کونسی کیبل ہے یہ جو بلیک کلر کی کیبل ہے وہ کونن ہے یہ بلو کلر کی کیبل جوا نا یہ رننگ ہے یہ کبل رننگ ہے ک پیسٹر کی بلو کلر کی اور یہ برون کلر کے کا کویا بلیک کمپریسر کی اسٹارڈن ہے کپریسر ہے طوال تین ہو رہا ہےามالی بلیک بلو برون اور ٹین کی کبل کبل ہیں اسمای پر آپ مرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ فین کی کی بلد ہے escrito یہ کومن ہے یہ فین کی کومن ہے اور یہ یہیلو کیبل جو ہے یہ والی یہ فین کی یالو کیبل رنمن ہے یہ 이런و کیبل رنمن ہے اور یہ جو برون کیبل ہے جو دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کیبل یہ برون کیبل سٹارڈنگ ہے فین کی سٹارڈنگ کیبل ہے برون کلر اب ہم لوگ کیبلیں ٹریس کریں گے کہ لو پریشر اور ہائی پریشر اور اس میں ہائی پریشر کی دو کیبلیں بلو کلر کی اور دو کیبلیں بلیک کلر کی ہیں یہ میگنن کنیکٹر ہے اس کی بلو کلر کی کیبل ادھر لگی ہوئی ہے اور یہ ادھر سے ان کے مینن ہوگی اور جیسے ان کے ایک میگنن کنیکٹر پریس ہوگا تو کرنٹ پاس ہوگا تو ہمارا آوڈر چل پڑے گا اس نے بہت سی سمپل سا کنیکشن ہے کوئی اتنا زیادہ جنجر والا نہیں ہے کیونکہ یہ ویریں بڑی ہیں اس کو بعد میں ترتیب کر کے پھر کیبل ٹی لگا کے اور صحیح طریقے سے سیٹنگ کر کے پھر یوں نہ ہم چھوڑیں گے ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے کہ تاکہ کوئی آنے والا آدمی آئے اسے کنفیوز ہو جائے یہ جو چار کیبلیں میرے ہاتھ میں ہیں یہ والی دو بلو کلر کی ہیں اور دو بلیک کلر کی ہیں یہ دو بلیک کیبل لو پریشر ہیں لو پریشر کی کی کیبل ہیں اور یہ جو دو کیبلیں بلو کلر کی ہیں یہ ہائی پریشر کی ہیں اور اس میں اسے ہائی پریشر کی کیبل بلو کلر اور ایک بلیک کلر کی کیبل اسے جوائن لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں کہ ٹیپ لگی ہوئی ہے تو یہ کیبل آپ اسے مقرال لگا کی ہوئی ہے اور اس کے دوسری کیبل جو ہے نا بلیک کلر کی یہ ادھر سے لگی ہوئی ہے کہ آؤڈور سے جو ملکہ سگنل آئے گا سوری انڈور سے انڈور سے جو سگنل آئے گا لو پریشر سے ہوگا آئی پریشر میں جائے گا آئی پریشر سے ہوگا پھر میکنک نیکٹر کے دوسری سیڈ میں لگانے پڑے گی یہ جو میکنک نیکٹر ہے ٹو تھرٹی کا ہے اور اس کے بعد یہ میکنک نیکٹر بھی بلکل صحیح ہے کیونکہ وہ جو کپیسٹر جو ڈیٹ تھا جس کی ویسے آئی لٹی بھی کر رہے تھیں بھار بٹریپ کر رہے تھے اب ہم لوگ نیا کپیسٹر لگائیں گے یہ اللہ نیا کپیسٹر ہے کنیکشن کریں گے لگائیں گے اب ہم یہ کمبائن کپیسٹر ہے ملکہ فین کا کپیسٹر بھی اس کے اندر ہے ہم ہمارے کنیکشن ہو چکے ہیں اب ہم لوگ یونٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم نے دونوں کے کامن کیبل جو ہم نے یہ کلامیٹر کے اندر لگائی ہوئی ہیں یہ آگے سکتے ہی آم 10.3 آم سے لے رہے ہیں 20.4 آم سے لگائیں گے 10.4 آہ 2.4 آم سے 600 آم سے لگاjść یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے کیبل سیٹنگ کر کے کیبل ٹائی لگا کر بڑے اچھے سے اور طریقے سے آپ نے لگانی ہے اب ہم پھر ایک بار ایک یونٹ کو سٹارٹ کریں گے اس طرح کیبل سیٹنگ کر کے کیبل ٹائی لگا کر تاکہ ہمارا کتنے سے لائے دو کی تک کریں تو باقی میں تام ہی ہو گیا یہ ہمارا یونٹ آگے سٹارٹ ہو چکے اب ہمارا اس کا کور لگائیں گے بند کریں گے تو اس کی ایک سلنگ کا ریزارٹ جو نمبر لیشی جاتا چک کریں گے یہاں سے برکل ہو گیا آپ کو کور بند کریں گے تو اگر کمپریسر شورٹ ہوتا ہے تو پھر سیدھا کام بڑھ جاتا یا پھر فین موٹر شورٹ ہوتی تو پھر فین موٹر کھلنے پڑتی تو ایک تپیسٹر کا پرابل تھا ابھی فین یہاں پر ویڈیو میں آپ کو سبھا دیکھ رہا ہے لیکن فین موٹر چل رہا ہے تو امیرے کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جی آج ہم لوگ بات کریں گے کہ اے سی کولنگ کے حوالے سے کہ اے سی کولنگ نہیں کر رہا ہمارا انڈور اوکے ہے اور آؤڈر نہیں چل رہا یہ ہم لوگ آج جانے کی اس ویڈیو میں کہ ہمارا آؤڈر کیوں نہیں چل رہا آؤڈر چلے گا تو کولنگ آئے گے تو آؤڈر نہیں چلے گا تو کولنگ نہیں آئے گے تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا فارڈ ہو سکتا ہے ہم اسے کور کھولیں گے یہ کور ہمارا بھی کھل چکا ہے اور اس میں جو انا مینک کنڈکٹر جلا ہوا ہے ہم چینج کریں گے مینک کنڈکٹر چینج کریں گے اور کچھ ویرنگ چینج کریں گے مینک کنڈکٹر جو جل گیا تھا وہ ہم آپ کو چینج کر کے بتائیں گے کہ کیسے چینج کیا جاتا ہے اور کون سی ویر کون سی کلر کیا ہے کس لا آزائی یہ مینک کنڈکٹر ہے پنک اپ کرائنا فالا جو جل گیا تھا اب یہ یہ ہمامینک کنڈکٹر چینج کریں گے اور کچھ ویر ڈاغ گئے کنجبر د کریں گے اور یہ جو وiرح ہے یہ جلی ہوئی ہے کنجبر چینج کریں گے ویرن lightning chenج کرنے پڑے گے اور یہ ویر بھی ہمیں چینج کرنے پڑے گے یہ ویورر نتکر ہے کسہ ا совремive van اللہ، یہ جو انا بن جانہ عwel سن skipped اگر آپ کو یہ نیا کنیکٹر ہے تو تھٹی کا ملکہ تو پول کا تو تھٹی کا ہے ملکہ تیس آمز کا ہے پہلا ہمیں گے کنیکٹر فٹ کریں گے پھر بعد میں ہم لوگ اس کی ویرنگ چینڈ کریں گے جو ویرنگ ہماری جلی ہوئی ہے وہ ہم لوگ چینڈ کریں گے یہ جو ویر ہے یہ جلی ہوئی ہے ہم لوگ اس کو نکالیں گے ویرنگو یہ کنیکٹر ویر جل چکی ہے سپار کی ویر سے جل گئی تھی اب ہم اسے چینڈ کریں گے نئی ویر بنائیں گے اور ایک یہ ویر یہ ویر بھی سپار کر کے جل جو گئی ہے یہ بھی ہمیں چینڈ کریں گے یہ ہمارے کمپریسور بھی بہر ہے ہم لوگ میگنے کنیکٹر میں دو اپشن ہوتے ہیں ہم لوگ ڈریک بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسری ہم لوگ چپ کو دیکھ pytbelt اور یہ بھی 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 لگا سکتے ہیں موسیقی 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 اور اس میں جہلا امل جلا وائی ہے ہم لوگ کن کریں گے ہم لوگ کن کریں گے ہم لوگ کن کریں گے یہ ہمارے غیر صحیح ہے چلے گی مقبوت ہے یہ ہمارے غیر ایڈی ہو گئی ہے ہم لوگ کس کا کنیکشن کریں گے ایڈی ہو گئی ہے ہم نے فیس کی Owned یہ ہم پڑیا ہمیں ہم ریڈو آلی وائر ہے ہم جو فیس کے لئے یوز کریں گے مرک فیس کے لئے یہ ہماری لیوٹل ہے اب ہم لوگ یہ مگنے کونٹاکٹر ہے مگنے کونٹاکٹر میں ہم لوگ ایک سیڈ میں ہم لوگ نیوٹل لگا دیں گے اور ایک سیڈ میں ہم لوگ فیس لگا دیں گے یہ ہماری لائن ہے اور یہ ہماری نیوٹل ہے بلیک والی پہلے بہرین جلیویت ہی ہم نے نہیں بنا کر لگائیں یہ ہماری لائن آگا یہ ہماری نیوٹل آگے اب ہم لوگ کونٹاکٹر کے آؤٹسائیڈ میں جو ہماری کیبل لگنے والی وہ لگائیں گے اور یہاں کبل ہماری کیبل رننگ کیبل ہے یہ لائن یہ فیس لگا ہے یہ رننگ کیبل ہے اور یہ ہماری کومن ہے یہاں پر لگائیں گے تھوڑا لوگ ہے یہ تھوڑا ٹائٹ کر لینا کہ لیکن تھمبل ہمارے ٹائٹ لگنے چاہے گے لوگ ہوگی تو پھر سپار کی وجہ سے پھر دوبارہ خراب ہو جائے گا پہلے جو مینک کونٹاکٹر خراب ہوا تو وہ لوزنگ کی وجہ سے ہوا تھا یہ ہماری لینڈ لگ گئی اور یہ ہماری نیوٹل ہے اب ہمارا لگے کونٹاکٹر کی جو کنٹرول ہے وہ ہم نے لگانی ہے اب ہماری جو پاور کی کیبل ہے وہ کلیر ہوگی لینڈ بھی کلیر ہوگی لینڈ بھی ہوگی لینڈ آؤٹ ہوگی یہ ہماری نیوٹل ہی در سینڈ ہوگی اب ہمارا مینک کنٹاکٹر کی جو کنٹرول ہے وہ ہم لگائیں گے یہ ہمارے نیوٹل کے والے نیوٹل ہے اور یہ لائن ہے ملکہ جو انڈور سے کنٹرول آئے گی ایک سیڈ میں ہم لوگ یہ لگا دیں گے یہ ہماری ایک سیڈ میں یہ لگ گئی اب یہ جو تار ہے یہ والی یہ نیوٹل ہے کیونکہ یہ ہمارا کونٹاکٹر ٹو تھٹی کا ہے اس کی کنٹرول ایک سیڈ میں ہماری یہ نیوٹل لگ گئی اور دوئی سیڈ میں ہمارا یہ فیس لگے گا جو انڈور سے ریٹان فیس آئے گا اس کو من کے فیس ملے گا جب اس کو پاورے ملے گئی یہ پریس ہوگا تو یہاں سے کرانٹ پاس ہوگا تو ہمارا یہ فین بھی چل جائے گا اور کمپریسر بھی چل جائے گا یہ فین کی کومن ہے یہ رہ گئی تھی یہ بلکل ہمارے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں مارا میکنک کنیکٹر چینج ہو چکا ہے یہ لائن ہے اور یہ نیوٹل ہے یہ لائن ان پہ لگا دی ہم نے نیوٹل ان پہ لگا دی جب ہمارا میکنک کنیکٹر میں جب کنٹرول آئے گی ہماری پاور ملکہ یہ پریس ہوگا یہاں سے مارا لائن اور نیوٹل جیسے کراس ہوگا تو ہمارا فین اور کمپریسر چل جائے گا اور یہ کمپریسر کا کپیسٹر یہ بہلا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا ہوا یہ کپیسٹر ہے یہ ہمارے دو کبلیں ہیں یہ ہماری پاور کی کبل آ رہی ہے یہ ہمارا اسولیٹ لگا ہوا ہے یہ ہمارا اسولیٹر ہے یہاں سے پاور آ رہی ہے ہماری اس میں تین کبلیں آ رہی ہیں ریڈ بلیک اور یلو گرین اس میں ایک لائن ہے اور ایک نیوٹل اور ایک ارث جو پاور کبل آ رہی ہے اور اس کے بعد ہماری انڈور سے جو کبلیں آ رہی ہیں وہ ہماری تین کبلیں جا رہی ہیں انڈور کی طرف سے انڈور میں ایک تو لائن جا رہی ہے یہ والی ریڈ والی کبل یہ لائن جا رہی ہے اور یہ والی نیوٹل ہے اور یہ جو ٹو لکھا ہوا ہے دو نمبر یہ بلو کلر کی کبل لگی ہوئی ہے تو انڈور سے جو فیس پاس ہوگا تو اس کو فیس ملے گا میکنک پریکٹر کو ادھر سے آگے جو نا یہ یہ وائٹ کلر کی وائر لگی ہوئی ہے یہ والی یہ بلو والی کبل میں فیس آئے گا اور فیس یہاں سے ملے گا کیونکہ نیوٹل ادھر کو ڈریک ملی ہوئی ہے ادھر ہمیں نیوٹل ڈریک دی ہوئی ہے اور یہاں پر جیسے فیس آئے گا انڈور سے تو ہمارا میکنک کنیکٹر پریس ہوگا تو یہ ہمارا یونٹ چل جائے گا اب ہم اس کے دیکھنے بلکل چل گیا یونٹ ابھی در ہمارے پاس آم زیادہ لے رہے کیونکہ یہ کور اوپن ہے کور بند کریں گے پھر ہم لوگ اس کو پراپر چلائیں گے ابھی ہم لوگ اس کو آوف کریں گے ابھی آوف کر دیا اب ہم اس کا کور لگائیں گے کور لگانے کے بعد پھر ہم اسے آن کریں گے اب ہمارا یونٹ جو چل رہا ہے برابر اب ہم اسے چیک کریں گے کہ کورنگ کیسے کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شیکشن پائپ کے اوپر نمی آ رہی ہے اس کا مطلب کہ کورنگ کر رہا ہے اب یونٹ ہمارا اے ون ہو گیا ہے پائپ کو اوپر دیکھ سکتے ہیں اب یہ نمی آ رہی ہے ہم لوگ کہ ہمارا یونٹ اے ون ہو گیا ہے زبردہ سے یونٹ چل رہا ہے اب ہم نیچے جائیں گے روم ٹمپریچر چیک کریں گے اور انڈور کا ٹمپریچر چیک کریں گے آئیے چلتے ہیں نیچے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا روم ٹمپریچر ہے ٹونٹی فائی پوائنٹ ٹونٹی فائی اب یہ ورہا جو ٹمپریچر ہے یہ انڈور کا ٹمپریچر ہے ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا کمنٹس کر دینا شیئر کر دینا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دینا اور بائل آئیکن دبا دینا تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے والے آپ تک پہنچ سکے جی آج ہم لوگ اس ٹوپ اک پہ بات کریں گے ایل اے ڈی لائٹ کیسے فکس کی جاتی ہے اب ہمارے ویڈیو کو جھوڑے رہیے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ لائٹ کی مارکنگ کیسے کرنی ہے اور کٹنگ کیسے کرنی ہے اور کنیکشن کیسے کرنا ہے یہ لائٹ ہے لائٹ کی فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ لائٹ کی بیک سائیڈ اور لائٹ کی بیک سائیڈ پہ جو نہ ہمیں چیک کر رہے ہیں اب یہ سیلنگ کا سنٹر کر رہے ہیں جہاں ہم نے لائٹ لگانی ہے اب یہ مارکنگ کر رہے ہیں اور یہ سنٹر کا مارکنگ ہو چکا ہے اور یہ ویڈیو ہے مارکنگ کی مارکنگ اور یہ سنٹر کی مارکنگ ہونے کے بعد پھر ہم نے گول سا ہول کرنا ہے اب یہ فرما بنا کر ہم نے گول سا نشارل لگایا اب جو نہ کٹنگ ہو رہے ہیں کٹنگ ہونے کے بعد پھر ہم جو نہ یہاں پر لائٹ سکس کریں گے اب یہ کٹنگ ہو چکی ہے یہ والا آپ کو دیکھ رہے ہیں لائٹ کے لئے کمپلیٹ ہو گئے اور اس کے بعد جو نہ اس کے اندر واہر ہے اندر ہاتھ ڈھال کے ہم لوگ واہر جو نہ نیچے نکال دیں گے یہ واہر نیچے نکال دیئے اب جو نہ لائٹ کا جو اڈپٹر ہے اس کا کنیکشن ہو رہے ہیں اب ایڈی لائٹ کی کنیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جو نہ لائٹ فکس کی جا رہی ہے لائٹ جو نہ فکس کی جا رہی ہے اور یہ لائٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم نے پاور آن کر دی اب یہ لائٹ آن ہو گئی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں آنے کمنٹ سمنٹ اسلام علیکم میرے نام اتر باس آپ دیکھ رہے ہو اتر ٹیک ورلڈ جی آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ سیپلر یونٹ کی انڈرکون ٹیپنگ کیسے کی جاتی ہے اور مارکنگ کیسے کی جاتی ہے بتاتے ہیں یہ ہم نے مارکنگ ہے ملکن سیلنگ سے نیچے ملکن چوبیس انچ سیلنگ آئے گی میرے اور سیلنگ سے نیچے چار انچ جگہ چھوٹ رہی ہے تو یہاں پر ملکن جگہ کم ہے اس لئے میں نے چار انچ جگہ چھوٹ ہوا ٹیک ہے تو چار انچ سے نیچے پندرہ انچ کا میرے ایسی ہے یہ سپر جرنل کا ہے ڈیٹن کا ایسی تو اس کی جو انا ملکن چڑھائی جو وہ پندرہ انچ کی ہے ہم نے چار انچ کی ہے اور اس کے بعد یہ جھری لگائی ہے کپر پائپ کے لیے لگائی ہے کپر پائپ یہاں سے ہمارا آئے گا تو یہ کیبل ہے یہ ہم نے سیپ کلیونٹ کیلئے ہم نے کیبل کپلیپ پائپ کے لیے اور اب یہاں سے کپر پائپ آئے گا اور اس کے بعد 20 جگہ ہم نے پمیچ کی تھی اور یہاں سے لے کر یہاں تک آئے گا ہمارے سے یہ جو ہم نے ہول کیا یہ ڈرین پائپ کے لیے یہ ڈرین پائپ بھی در تھی پیچھے سمال کے نیچے ڈاؤن ہوگا یہ ڈرین پائپ کے لیے ہے اور یہ کپر پائپ کے لیے تو باقی کپر پائپنگ اور یونٹ انسٹالیشن نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ ایسی آوڈر سرویس کیسے کیا جا سکتا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں آوڈر تو اس کو ہم لوگ سرویس کریں گے کافی بلاک ہو چکے ہیں اور کولنگ کا ریزالٹ جو نا صحیح نہیں دے رہے کولنگ بھی نہیں کر رہے اور اس کے بعد جو نا یہ ہم لوگ سرویس کریں گے آپ کو دکھائیں گے کیسے سرویس کیا جاتا ہے آئیے جی سب سے پہلے جو نا ہم لوگ ایف سی یونٹ کے فلٹر کلین کریں گے اس کے بعد آئوڈر کلین کیا جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلٹر بلکل چوک ہے بلکل بلاک ہے اس ویسے جو نا کولنگ نہیں کرے گا تو لہذا سب سے پہلے فلٹر کلین کریں گے پھر ہم لوگ آوڈر سرویس کریں گے یہ دیکھیں بلکل بلاک ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فلٹر کیسے نکالنا ہے دیکھیں جی یہ فلٹر بلکل گندہ ہے اس طرح اگر فلٹر بلاک ہوگا تو ایسی کلنگ کبھی بھی نہیں کرے گا یہ اس طرح آپ نے لک اوپن کرنا ہے یہ لک ہے اس طرح لک اوپن کرنا ہے پھر سنٹر والا لک اوپن کرنا ہے اور پھر یہ رائٹ سر والا یہ لک اوپن کرنے کے بعد پھر آپ نے ایسے آرام سے نکال لینا ہے دیکھو کتنا کچھ رہا ہے بہت کچھ رہا ہے اس طرح اگر فلٹر چوک ہوگا تو کلنگ کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ بلور موٹر بھی ہیٹ ہو سکتی اور بلور موٹر کا جو کپیسٹر ہے وہ بھی ویک ہو سکتا ہے اور فلٹر جو ہے نا آپ نے وارٹر پریشر سے کلین کرنا ہے کلین کرنے کے بعد پھر آپ نے لگا دینا ہے فلٹر جس طرح آپ نکال لیں گے اس طرح ہی لگا دینا ہے آپ دیکھیں فلٹر بلکو کلین ہو چکا ہے اب ہم لوگ آوٹر کلین کریں کے اوپر یہ دیکھیں جی آوٹر بلکو بلاک ہوگا ہے کچھرے وجہ سے ڈس کی وجہ سے جو نا بلاک ہوگا ہے بلکل چوک ہوگا ہے دیکھیں کتنا کچھرے ہیں تو یہ کچھرے زیادہ کی وجہ سے جو نا یہ ہیڈ پریشر بڑھاتا ہے اور بار پر کمپریسر ٹریپ ہوتا ہے تو کافی دنوں سے یہ سی سروس نہیں ہوا تو اس لیے جو نا ہم سروس کریں گے اور آپ کو وہ دکھائیں گے اگر سب ویڈیو کی پورے آوٹر کی ویڈیو بنائیں گے تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو لمبی ہو تو شورٹ کارٹ میں جو نا میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیا جاتا ہے سروس جی سب سے پہلے آپ نے ایسولٹ راوف کرنے اس طرح جتنے بھی آوٹر آپ نے سروس کرنے ہیں سب سے پہلے ایسولٹ راوف کرنے ایسولٹ راوف کرنے کے بعد پھر سروس کریں گے ہم لوگ جی اس طرح آپ نے آوٹر سروس کرنا ہے دیکھیں پانی اوپر کی طرف نیچے مارنا ہے ڈریک آپ پانی ماریں گے تو ڈریک موٹر کو اوپر جائے گا اس طرح پانی آپ نے نہیں مارنا بلکل اوپر کی طرف نیچے کی طرف مارنا ہے تاکہ جتنا بھی کچھ رہو نیچے کی طرف چلا جائے سارا یہ دیکھیں کتنا کچھ رہے بہت بلاک ہو رہا ہے سیم اسی طرح آپ نے آوٹر سروس کرنا ہے اور ویبیوریٹر جو ہے نا یہ پورا کلین کرنا ہے پانی کی پریشر مار کے دیکھیں جی کتنا کچھ رہا ہے یہ اس طرح آپ نے سروس کرنا ہے وارٹر پریشر پم سے تو بڑا اتیاسے کرنا ہے پھر بھی اتیاس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ موٹر کو پر پانی چلا گیا تو پھر موٹر خراب ہو جائے گی نہیں تو جل جائے گی یہ دیکھیں کتنا کچھ رہا ہے تو ہم لوگ جو نے یہ ایک آوٹر کی ویڈیو بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے تو سارے آوٹر کی بنائیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو لمبی ہو تو تاکہ ایک آوٹر جو نے جس نہ کریں گے سب کے سب ایسے ہی کریں گے جی میرے ساتھ میں آئے ہیں اکیل ایمان ایسی ٹیگنیشن جی آج آپ لوگ مل کر جو ایسی سرویس کی ہیں تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ایسی سرویس کی ہیں جی یہ دیکھیں جی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ایسی آوٹر تھے ہم نے سب کے سب کلین کر دیئے صاف کر دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں بلکل سرویس کر دیئے ہم نے ایفسیو ینٹ بھی کلین ہو گئے سب کے سب cartridge कر دیئیں اور آہٹر بھی سب کے سب کلین کر دیئیں دیکھیں جی اور یہ ویڈیو ہے اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کلین کی ہے دیکھیں یہ آوٹر کا بیک سیڈ ہے آوٹر کی بیک سیڈ ہے دیکھیں کس طرح ہم نے کلین کی ہے سیم اسی طرح آپ لوگ نے بھی کلین کرنا ہے دیکھیں جی بلکل ساف ہو گیا ہے تو اس طرح جو نا آپ کو آوٹر کلین ہونا چاہیے جی دیکھیں بلکل کلین ہو گیا زبردست ہو گیا بھی دیکھیں جی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی آوٹر کلین ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی جی بلکل ہمارے جتنے بھی اس کی آوٹر روتیں سب کے سب کلین ہو گئے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دینا کمیٹس کر دینا اور شیئر کر دینا اگر آپ کو ہمارے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن دبا دینا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ پھر ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میڈل گلاس لیٹ انسٹالیشن تو مکمل گلاس انسٹالیشن کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ رہیے گا تو اسکیپ نہیں کیجئے گا ویڈیو پوری دیکھے گا انشاءاللہ ہم آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے اے ٹو زیڈ جی دیکھیں یہ پیکنگ ہے ہم لوگ ابھی پیکنگ کھول رہے ہیں اور یہ میڈل گلاس ہے جو ہم نے انسٹال کرنا ہے یہ میڈل گلاس لائٹ ہے اور اس کے ہم لوگ کمیچ کریں کہ لمبائی چمیج گا جس کی لمبائی جو نا اسی سین ٹی ہے اگر سینٹی میٹر میں دیکھیں گے تو اسی سینٹی بنے گی اگر آپ ایم ام میں دیکھیں گے تو آٹ سو ایم ایم آئے گا تو ٹھارٹی ون انچ آئے گا اگر انچ میں دیکھیں گے تو تھرٹی ون انچ آئے گا اب اس کی چڑائی ہے اس کی چڑائی ہم لوگ نہ پیättے کے ملکے ساٹھ سینٹی ہے ہے اور twenty three point five منکے ساڑھے تیسھ ہف اب ہم لوگ وال کا تومیش کریں گے کہ وال کی کتنی تک نہ سے جیسے فورٹی فائیو انچ بن رہا ہے borrow miteinander میں دیکھیں کوٹی فائی وینچ بن رہے اگر ہم لوگ سینٹی میٹر میں دیکھیں گے تو ایک سو سولا سینٹی بنے گے ایک سو سولا سینٹی بنے گے ہم اب ہف کریں گے اس کا حاف جو ہ 편ہ ساڑھے بائیس انچ بنے گا اگر انچ میں دیکھا جائے گا تو ساڑھے بائیس انچ بنے گا اگر سینٹی میٹر میں دیکھا جائے گا تو اٹھاون سینٹی میٹر ففٹی ایٹ سینٹی میٹر بنے گا اب ہم نے یہ سنٹر کا مارکنگ کیے تو جو میڈل گلاس کا جو سنٹر آئے گا سائیڈ میں تو ایسے ساٹھ سینٹی کا ہے اور اسے ہم لوگ تری انڈرٹ من کے رائٹ جائے گی تری انڈرٹ لیفٹ جائے گی اس لئے ہم لوگ اس کو سنٹر کریں گے تین سینٹی ملکہ رائٹ جائے گی تین سینٹی لیفٹ جائے گی اب آپ اس کی ہائٹ ناپیں گے یہ والد کی ہائٹ کتنی ہے تو اس حساب سے ہم لوگ میڈل گلاس کی مارکنگ کریں گے یہ دیکھیں جی ففٹی انچ بن رہا ہے ملکہ ففٹی انچ بن رہا ہے اگر آپ سینٹی میٹر میں دیکھیں گے تو ایک سو ستائی سینٹی بنے گا ایک سو ستائی سینٹی اب ہم نیچے سے پمیش کریں گے اس کا جو مکسر ہے واس بیشن کا جو مکسر ہے وہ تری ہنڈرڈ ہائٹ ہے اس کی ملکہ تین سینٹی تین سینٹی اس کی ہائٹ ہے تو اس سے ہمیں پندرہ سینٹی چھوڑ کر مارکنگ کرنی ہے جو واس بیشن ہے اس کی جو ہائٹ ہے اس سے ہم لوگ پندرہ سینٹی چھوڑیں گے ملکہ پندرہ سینٹی چھوڑ کر پھر ہم لوگ مارک کریں گے اس کی میڈل گلاس لائٹ کی یہ ہم نے مارکنگ کر دیئے یہ جو ہم نے مارکنگ کی ہے اس مارکنگ سے اوپر کی طرف لگے گا میڈل گلاس پھر بھی ایک پر مارکنگ کر لیتے ہیں آدمی سے مستک ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی مستک ہوگی تو پھر لیفٹ ایٹ رہے گا یا آپ ڈونٹ رہے گا تو پھر برا لگے گا دیکھنے کے لئے اچھا نہیں ملے اچھا نہیں دیکھے گا دیکھیں یہ تیس سینٹی ملے کے تیس سینٹی یہاں تھا جو میرا لیفٹ اینڈ فنگر وہاں پر آئے گا دیکھیں جی کیونکہ اگر آپ کی پرمیش ایک زیٹ ہوگی برابر پرمیش کریں گے برابر ہول کریں گے تو آپ کا گلاس بھی لیول پر لگے گا میڈل گلاس اب ہم لوگ ہول کر رہے ہیں مارکنگ ہماری ہو چکی ہے اب ہم لوگ ہول کر رہے ہیں فیشل سکرو لگائیں گے پھر ہم لوگ میڈل گلاس کا کنیکشن کریں گے اس کے بعد ہم لوگ ہول کر لی ہیں اب ہم لوگ ấy کو فیشل لگا رہے ہیں ہو لوگ ہے ہمارے Пیشل لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد سکرو ٹائٹ کریں گے سکرو ٹائٹ کریں گے پھر بعد میں کنیکشن کریں گے ہمارے فیشل لگ چھوکے ہیں سکرو ٹائٹ کر ہیں ابھی سکرو ٹائٹ کریں گے فل ٹائٹ نہیں کریں گے تقریباً 80 inچ ہم لوگ بہر رکھیں گے یہ اب ہمارا کنیکشن ہو چکا ہے کنیکشن ہونے کے بعد پھر اوبار ٹیپ لگانے اچھی طریقے سے یہ ہم نے ٹیپ کیا اچھی طرح تاکہ پانی بگر آنا جائے کچھ شارٹیج نہ ہو اس ویسے جو اچھی طریقے سے ٹیپ لگانے چاہیے یہ ہمارا میڈل گراس جو انا بیک سیڈ ہے یہ لوگ ہو گیا ہم لوگ ابھی لوگ بٹھائیں گے پھر آپ کو آن کر کے دکھائیں گے یہ لائٹ کی بیک سیڈ ہے اب لائٹ بلکل لگ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم نے بٹن آن کیا لائٹ جل گئی ہے یہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں لائٹ اب بھی چل رہی ہے لائٹ اب ہم لوگ آف کریں گے یہ دیکھیں لائٹ آف کر دیا جی ویڈیو ہمارے اچھی لگئے تو لائک کر دینا کمنٹس کر دینا اور اگر ہمارے چینل پر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل آئیکن دبا دینا آج ہم لوگ وی آر وی سسٹم کے بارے بات کریں گے جو ہم نے کوپر پائپ انسٹال کیا ہے وہ آپ کو تصفیر ہیں اور کچھ ویڈیو دکھائیں گے یہ ایف سی یونٹ ہے اب یہ ایف سی یونٹ جہاں ہم نے انسٹال کر دیا ہے تو اس کی کوپر پائپنگ کریں گے ہم لوگ یہ اس کا کوپر پائپ ہے دیشارڈ لائن اور سیکشن لائن یہ کوپر پائپ لائن ہے اور یہ کوپر پائپ آپ نے دوسری سیٹ پر نکالا ہوا ہے اور یہ دوسری مشین کا ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹائپ یہ ویڈیو ہے اب کوپر پائپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم نے یہ پریشر دے دیا ہے باہر والی سائیڈ میں ملکہ دو سرکٹ ہے اور اوٹی چار سرکٹ ہے دو سرکٹ جو آنا گرون فور کے ہیں دو سرکٹ فسٹ لور کے ہیں یہ اوٹی سے ریزر اس میں سے پائپ جو آنا گرون فور میں بھی آ رہے ہیں اور فسٹ لور میں بھی آ رہے ہیں یہ جو ویڈیو ہے یہ گرون فور کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ کوپر پائپ ہم نے افت کی ہے یہ ریفنٹ جینڈ لگا ہے اس کو وائے جینڈ بھی بولتے ہیں ریفنٹ جینڈ بھی بولتے ہیں جب آپ وائے جینڈ جینڈ کریں گے تو ایک ریفرنٹ سے دوسرے ریفرنٹ تک کم سے کم ایک میٹر تکنس ہونی چاہیے گیپ ہونا چاہیے جو آپ برانچ نکالیں گے برانچ سے نائنٹی ڈگری جو ایل بو آپ ڈالیں گے وہاں سے آپ کا سیون ہنڈرٹ نہیں تو فائیون ہنڈرٹ ہارس میٹر ہونا چاہیے اب ہمارے کپر پائپ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس میں جب آپ بریزنگ باگے بریزنگ کرنے کے ٹیم میں آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح بریزنگ نہیں کرنے کپر پائپ کے اندر نیٹروجن کا پریشر چھوڑ گے چار سے پانچ پی ایسے پریشر پھر آپ نے بریزنگ کرنی ہے اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ کپر پائپ کے اندر ہر سیڈ میں جو بلیک کلر کا جو کچھلہ جمتا ہے وہ نہیں جمے گا نیٹروجن گیس گزارنے سے یہاں مکمل گرون فور کے ویڈیو ہے اس میں دوترانگی چھوڑا میں ایک VRV چھوڑا میں اور دوترانگی چھوڑا میں ایک VRF چھوڑا میں جو ڈائیکن ہے ڈائیکن صرف VRV سٹرم پرویٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو اندر سینیت ایچوڑی سی ٹکنیشن تھے وہ ندیم صاحب تھے اور ہمارے جو مکینیکل انجینئر تھے وہ کریم صاحب تھے اگر ویڈیو ہمارے اچھی لگے لائک کرنا کمیٹس کرنا اور شیئر کر دینا ، آج ہم لوگ بات کریں کہ فریئر سموک ریڈیکٹر کے بارے میں یہ فریئر پرobi приготов کیا ہوتا ہے اور کہاں لگایا جاتا ہے یہ فیئر pratique طرح فیہ فری ہے جو تھے وہاں پر لگایا جاتا ہے فری ایچو کیا ہے اور تم True erst �er قرب پر است drastically جاتا ہے تو وہاں پر اس طرح کیا جاتا ہے تو وہاں پر استقالا جاتا ہے کہ جب فرпис ہاتا ہے چلتا ہے جب تو ڈکٹ میں جو ایر گزرتی ہے جب من کے فائر ہوگا یا سموک ہوگا یا پھر اس کے بیلڈ کی من کے سمیل آگی آئے گی یا پھر اندر سے فائر ہوگا تو یہ جو ہے نا فیر سموک ریٹیکٹر جو ہے نا اس کو کمانڈ دے گا فیر پینل کو تو فیر پینل جو ہے نا یہ ایف ایچ جو کنٹرول پینل ہے اس کو کٹ اف کرا دے گا تو اس لیے یہ ہوتا ہے فیر سموک ریٹیکٹر تو اس لیے دوستو یہ لگا جاتا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو لائک کر دینا کمنٹس کر دینا اگر آپ میرے چلنے پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ